سمشکر دوستو آج ہم آپ کو ایک خاص جانکاری بتائیں گے لونگ کوٹ اور سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ کے بارے میں یہ کیا ہے کس کو کہتے ہیں یہ دیکھئے یہ میرے پاس تارہ ہے اور یہ ایک جرمن سیفرڈ فیمیل ڈوگی ہے اور یہ بہت پیاری سی ہے یہ دیکھئے دوستو یہ جرمن سیفرڈ ڈوگی ہوتے ہیں یہ ڈبل کوٹ میں ہی جادہ تر پائے جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ان کے بال ہوتے ہیں یہ دیکھئے آپ دکھاتی ہوں میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری تارہ ہے یہ ڈبل کوٹ میں ہے یہ دیکھئے آپ ان کی بالوں کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں یہ دو سے تین انچ کے ہوتے ہیں اور یہ ادھر کی سائز میں دیکھئے یہ ایک انچ کے ہوتے ہیں یہ ڈبل کوٹ والے بال کس کو کہتے ہیں یہ اوپر والے جو بال ہیں یہ اس کو پانی سے بچاتے ہیں یہ دیکھیں ان کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں یہ پانی سے بچاتے ہیں اور اس کی جو اندر کے بال ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ والے یہ والے اس کی ان کے بالکل تچ کر کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان کو سردی سے بچانے میں بہت مددکار ہوتے ہیں تارا کھڑے ہو یہ دیکھیں دیکھاتی ہوں میں ابھی آپ کو یہ دیکھیں میری تارا کی بالوں کی گروہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں در سے میں دیکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دو سے تین انچ کے ہو چکے ہیں ہے اور یہ میری تارا ہے جو نو مہینے کی ہو چکی ہے اور دیرے دیرے اس کے بالوں کی growth بڑھتی ہی جاری ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے دکھاتی ہوں میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پونچ ہے پونچ کی لمبائی دیکھیں آپ اس کی بالوں کی دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے یہ دیکھیں اور دیکھیں دوستو اس کا فیس دیکھیں آپ آپ اوپر کرو تارا ہی دہ per囀ہ دکھو اوپر دکھو دیکھو یہ دیکھیں دوستو کھیلنے کے مرچ میں آ جاتی ہے ہی یہ دیکھیں دیکھاتی ہیreme اے کوورش کروỏ chose here دیکھیں یہ سکتے ہیں اس کے فیس کے پاس اس کے گال ہے کانوں کے نیچے یہ کہڑے پڑھ یہ آپ کو ل 버� دیکھتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے سیر کا فیس ہو اسی طریقے سے اس کے بالوں کی لمبائی سے یہ بہت اچھی لگتی ہے اور بالکل اس کے یہ جب ایسے بیٹھتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ سیر کا ہی فیس آئیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کے بالوں کی وجہ سے ہی لگتے ہیں یہ دیکھیں دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہ کھیلنے کے موڑ میں ہے تھوڑی سی اکثر لوگوں کی دیماغ میں کنفیوزن رہتا ہے کہ ہمارا ڈوگی سنگل کوٹ ہے یا ڈبل کوٹ ہے تو میں آج آپ کا یہ کنفیوزن دور کر دیتی ہوں قریبن قریبن سارے ڈوگی ہی ڈبل کوٹ میں پائے جاتے ہیں اور کیول یہ ان کی جو بالوں کی گروہ ہوتی ہے ان کی لمبائی ہوتی ہے یہ دیکھیں ان کے حساب سے ہی ان کو ضج کیا جاتا ہے کہ یہ ہے لونگ کوٹ شورٹ کوٹ اور میڈیم کوٹ یہ دیکھیں یہ جو ان کی بالوں کی لمبائی ہوتی ہے جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے جو بلکل سکن کے پاس ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آدھا سے ایک انچ کے ہوتے ہیں اور جو اس کے بعد کے بال ہوتے ہیں جن کو میڈیم کوٹ کہا جاتا ہے وہ ایک سے ڈیڑھ انچ کے ہوتے ہیں اور سب سے لمبے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے والے بال ہیں جو اس کے پاس میں یہاں پہ یہ اس کی پوچھ کے پاس یہ دیکھئے یہ اس کے باہری بال ہوتے ہیں جو ان کے بالوں کی لمبائی ہوتی ہے دو سے تین انچ کی ہوتی ہے ان کو لونگ کوٹ کا جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میری تارا کی بالوں کی گروہ ہو رہی ہے اور یہ بہت لمبے لمبے ہو رہے ہیں اور اور زیادہ ہوں گے ان کا ہمیں خاص دیان رکھنا پڑتا ہے ان کی برشنگ ٹائم پہ کرنی ضروری ہوتی ہے ان کو اچھے ان کے شیمپو آتے ہیں ان سے نیل آئیے اور پھر دیکھئے آپ کا ڈوگی کتنا ہیلتھی اور بلکل اس کے بال ایسے ہو جائیں گے بلکل بہت شائن کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کا فیس بلکل ایسے سیر کے جیسے لگ رہا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے ڈوگی کو پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا ڈوگی لونگ کوٹ ہے شوٹ کوٹ ہے یا میڈیوم کوٹ ہے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستو ہماری کیور سی پیاری سی تارہ کیلئے تو ایک لائک تو بنتا ہے اور ہماری تارہ کیلئے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے